عدیس شریف میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ ان کے اوپر لانت کرتا ہے پھر کیوں لانت کرتا ہے؟ ان کے اندر کتے ہیں جس کے اندر کتے ہیں وہ ناپاک ہے مجد صاحب فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے قرآن مجید ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں ہیں جن کے نفس کتے ہیں فرماتے ہیں کہ پہلے ذکر کرے اپنے نفس کو پاک کرے اور جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگائے اس وقت ایک لمحہ کا فکریہ ایک لمحہ فکریہ آزار سال کی عبادت سے دیتا ہے نارہ تکبیر نارہ رسالہ اب وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ عبادت سے ملتا ہے ہم کہتے ہیں بلکل غلط ہے اللہ عبادت سے نہیں ملتا ہے اگر عبادت سے ملنا ہوتا ہے تو سب کو ملتا نا ہر عبد کو ملتا ہے اللہ دل سے ملتا ہے عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے نفس کو پاک نہیں کر سکتے آپ رب کو پا نہیں سکتے آپ وہ جو نفس ہے تمہارے اندر وہ پاک کیسے ہوگا؟ جو تمہارے اندر سات مخلوقیں ہیں وہ ساتوں مخلوقیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں اگر ان کو کرایا جائے تو مخلوق جو ہیں جن فرشتے ہیں اس طرح وہ مخلوقیں ہیں سب سے پہلے کلب کا ذکر سیکھنا پڑتا ہے پھر روح کا پھر سری کا پھر خفی کا پھر اقفہ کا پھر انہ کا جب یہ سارے ذکر اندر جاری ہو جاتے ہیں وہ جو نفس ہے اس کی غزہ سانس کے ذریعے یا خوراک کے ذریعے نار اندر جاتی ہے اب جب نار اندر جاتی ہے اور جو اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے اس کی نور کی گرمی سے وہ نار جل جاتی ہے اب اس نفس تک غزہ نہیں پہنچتی جب غزہ نہیں پہنچتی تو اس کو بھوگ لگتی ہے کوئی نفس تو سرکش ہیں کوئی نور کی غزہ نہیں لیتے مر جاتے ہیں اور کوئی نفس ان اپنے امسایہ مخلوقوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ خوراک دو جینے کے لیے یہ پھر انہیں نور دیتے ہیں دوسرے دن پھر مانگتے ہیں پھر اس کو نور دیتے ہیں تیسرے دن پھر وہ مانگتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑ اسی کا نور تیری غزہ ہو جائے گی وہ صرف زندہ رہنے کے لیے پھر کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہے اس کلمہ کے اثر سے وہ کالا کتہ تھا وہ سفید کتہ بن گیا پھر وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے صرف زندہ رہنے کے لیے اس غزہ کے لیے پھر اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے پھر کلمہ کی اثر سے اس کی شکل بخرے کی طرح ہو جاتی ہے پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے پھر اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے اس وقت وہ انسان نماز پڑھتا ہے ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے وہ انسان اللہ کی ذکر میں جھومتا ہے ساتھ وہ بھی جھومتا ہے پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں اس وقت حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھتے ہیں کہ آفرین ہے اس کی اوپر اور اس کے مرشد کی اوپر کہ اس ناپاک کتے کو انسان بنایا اور یہاں میری محفل میں لے آیا اس وقت اس کو کوئی مرتبہ ارشاد ہو جاتا ہے اب ادھر اس کے ذریعے ادھر رسائی ہوگی یہ بات ہوتا ہے یہ ہے نا ادھر میں کلپ کہ اب کلپ اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتا ہے تو اللہ اللہ سے اس کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی اتھیار دل کو صاف کرنے کے لئے ذکر اللہ جب دل سے اللہ شروع ہوتی ہے تو اس دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے پھر وہ داڑیوں کو نہیں دیکھتا شکلوں کو نہیں دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے جب وہ چمکتا ہوا دل پایا تو اللہ تعالیٰ اس میں مہربان ہو جاتا ہے اب ادھر بھی رسائی ہوگی اور ادھر بھی رسائی ہوگی اس کو علم باطن کہتے ہیں عزور پاک کے زمانے میں علم زہر اور علم باطن اکٹھے چلتے تھے علم زہر زبان والوں کے لئے اور علم باطن دل والوں کے لئے آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی عبادت پر کنات کری انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا اور آج بھی وہی لوگ زبانی زبانی والے بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی اصل کیا وہ تو یہ صحابی یا رسول اللہ چلائے گئے اور ولیوں سے بھی علم مقام حاصل کر کے چلے گئے اب یہ علم کہاں سے ملتا تھا یہ علم ہمارے عالم ربانی یہ وہ سکھاتے تھے پہلے وہ شریعت سکھاتے ہیں زبان والے علم کو شریعت بولتے ہیں اور اس دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں پہلے وہ شریعت سکھاتے ہیں اس کے بعد پھر دل والا علم سکھاتے ہیں لیکن عالم ربانی جب چلے گئے پھر پیچھے دوسرے عالم زبانی رہ گئے انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے شریعت میں اس سے آگے کچھ نہیں ہے طریقت بھی شریعت میں محقہ بھی شریعت میں معارضت بھی شریعت میں فنا بھی شریعت میں و بقا بھی شریعت میں صلی اللہ علم اور ہم کہتے ہیں اگر یہ سب کچھ شریعت میں ہے تو غوث پاک نے بھی شریعت سکھی تھی وہ جنگلوں میں کیوں کہے تھے خواجہ صاحب نے شریعت سکھی تھی وہ اس فان کے پہلیوں میں کیوں رہے بولی کلندر احمد تم نے شریعت کا سبق دیتی تھے وہ سبق چھوڑ کے جنگلوں میں کیوں گئے وہ اس دل والے علم کے لیے گئے شریعت تو شہروں میں سکھائی جاتی ہے استاد تو شہروں میں جگلوں میں استاد تو نہیں ہے دنیا پر ہے کس کی شاہی میرا ماہی تیرا ماہی جنگلوں والے استاد ہیں جن کے لیے آدمی گھر بھر چھوڑتا ہے کھانا فاکت کارتا ہے وہ پھر کوئی خاص ہی استاد ہوں گے پھر وہ استاد حضور پاک ہے پھر ان کو وہ حضور پاک تعلیم دیتے ہیں پھر جب وہ مڑ کے آتے ہیں تو پھر وہ ولی بن جاتے ہیں وہ دل والی تعلیم ہے ہمارے علماء جو زبانی رہے گئے انہوں نے کہا شریعت سکھائی ان کا شکریہ اب کہنے لگے شریعت کے آگے کیا ہے سیاست ہے چلو سیاست کی طرف وہ سیاست میں لے گئے لے کے ادھر جانا تھا نا اندر کی طرف وہ سیاست کی طرف لے گئے وہ پوچھا بھئی یہ سیاست تمہارا کام نہیں ہے سیاست بہت لوگ ہیں تم کو زیب نہیں دیتی کہنے لگے حضور پاک نے سیاست کری تھی بھئی اگر حضور پاک نے سیاست کری تھی تو وہ سیاست اس سیاست نے مسلمانوں کے ٹکڑے نہیں کیے مذہب کے ٹکڑے نہیں کیے اس سیاست نے مسلمانوں کو یک جا کیا تمہاری سیاست مذہب کے ٹکڑے کر رہی ہے مسلمانوں کے ٹکڑے کر رہی ہے مذہب کے کیا ملک کے بھی ٹکڑے کر رہی ہے اگر وہ سیاست ہے جو حضور پاک والی تھی تب تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر یہ سیاست ہے تو پھر ہم کہتے ہیں خدا را ان نوجوانوں کے اندر ایک خزانہ باندھا ہے ان کو اس بجائے سیاست کے ان کو روحانیت میں لگاؤ سیاست سے اگر ان کو خورسی ملی تو تم کو ملے گی ان کو نہیں ملے گی یہ تو جیسے ہیں ویسے ہیں اگر یہ روحانیت میں چلے گے تو کچھ نہ کچھ تو ملی جائے گا بچہ سکول میں پڑتا ہے زیادہ نہیں اللہ بھی ہے تو جانی جانتا ہے اگر یہ روحان میں چلے گے زیادہ نہیں کلب تک پہنچی جائیں گے میرا شاہی میرا شاہی